مشرق وستہ کے اندر جاہریت کہیں یا اس کو آپ ایک بڑی جنگ کا آپ سب تین آپ اس کو فیل کر رہے تھے بڑی جنگ یہاں پہ ایک ہونے جا رہی ہے اور اس کا ایک سٹارٹ ہوا ہے تھیٹر درمیان کے اندر اس کا میڈل ایسٹن تھیٹر کھل گیا میڈل ایسٹ میں ابھی میڈل ایسٹ ویسے مشرق وستہ سے کہتے ہیں اس پہ بھی آج تک جو ہے وہ ایک عجیب سا ہی لفظ ہے کہ مشرق وستہ مطلب یہ یورپین جو ممالک تھے وہ جب آتے تھے اس طرف تو یہاں پہ ایک تو وہ اسطلاح استعمال کرتے تھے مشرق قریب کی نیئر ایسٹ اور ایک استعمال کرتے تھے فاریسٹ یا مشرق وعید یہ جو اسطلاح استعمال ہوئی ہے میڈل ایسٹ کی یہ ایلفرڈ مہن نے اسٹارٹ کی جو امریکن تھے انہوں نے یہ لیکن وہ میڈل ایسٹ کو ڈیفائن نہیں کر سکے میڈل ایسٹ کی کہاں پہ ہی مشرق وستہ شروع ہوتا ہے ان کی جو ڈیفینشن ہے ان کے پیپرز کو آپ دیکھیں تو وہ وہ نہرے سوئی سے لے کے سنگابور کے درمیان کے علاقے کو میڈل ایسٹ کہہ رہے ہیں اور اس کے بعد پہلی جنگیزیوں کے بعد جو ہے وہ جو بیڈیش روائل جوگریفیکل سوسائیٹی ہے وہ جو ہے وہ نیئر ایسٹ صرف بیلکنز کو کہہ رہی ہے ان کے پیپرز کو دیکھیں اگر اور وہ جو ہے وہ جو میڈل ایسٹ ہے وہ کہتی ہے باسفورس سے ہندوستان کے مشرق تک تو یہ میڈل ایسٹ اور یہ سارے جو ہیں یہ ایک اور اب اس کو مینا کے نام سے زیادہ کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں نورت ایفریقہ بھی ہے ظاہر ہے میسر جو ہے وہ اور باقی ایل جیل یہ اور باقی ایرم ممالک تو میڈل ایسٹ اور نورت ایفریقہ کے حوالے سے مینا کی ٹمیس مال ہوتی ہے بہرحال دو تین باتیں اہام ہوئی ہیں پچھلے چوبیس گھنٹوں میں ایک تو یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جاریت جاری ہے اور ایک سو اسی ایک سو اٹھاسی کے قریب شہادتیں ہو گئی ہیں بڑی تعداد نبتی ہیں اور جو ہے وہ اس کے ساتھ ہی جو دوسرا اہم اس میں ایک واقعہ میرا خیال سے ہوا ہے وہ یہ کہ حاضی امر جو آئے تھے امریکن ڈپٹی اسسٹنٹ سیکٹری آف سٹیٹ ان کی جو سفارت کاری تھی وہ ناکام ہو گئی ہے وہ طلبی پہنچے تھے اور ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں یقین اسرائیل کے لوگوں سے بھی ہوئی ہیں لیکن فلسطینی سائٹ پہ جن سے بات کرنی ہے انہوں نے وہ بات انہوں نے کرنی ہے ہماس سے لیکن بات جن سے کی جا رہی ہے پاکستان کے جو ہم لوگ بھی انتائی قابل اعترام محمود عباس صاحب مجھے نہیں پتا کہ محمود عباس صاحب اس وقت کہاں ہیں مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ ان کے وزیر خارجہ جو اس وقت کہاں ہیں جو کس ملک میں ہیں جو عشاء محمود قریشی صاحب نے کہاں پہ رابطہ کی ہے کیونکہ جو مغربی کنارہ ہے یا جو مشرقی جروشلم یا جو مقبوضہ فلسطینی علاقے ہیں وہاں پہ تو گلی محلے سڑکوں کے اوپر خونریزی ہو رہی ہے تو یہ کونسی جگہ ہے جہاں پہ فلسطینی آثورٹی کے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ٹیلی فون کالز اٹینڈ کر رہے ہیں کونسا ملک ہے اس کے بارے میں ہم بات کر لیں گے کل لیکن اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ بات امپورٹنٹ ہے کہ اس کے الفاظ کہیں دوسری بات یہ ہے کہ یہ سفارتی مشن ناکام اور تیسری بات یہ ہے کہ پریزنٹ بائیڈن نے پہلے چوبیس گھنٹوں کے دوران نتین یاہو سے بھی بات کی ہے اور انہوں نے محمود عباس جو فلسطینی آثورٹی کے صدر ہیں ان سے بھی بات کی ہے اب مسئلہ یہ ہے اور ساتھ نتین یاہو کو انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ کو پورا حق ہے کہ آپ اپنا ڈیفینس کریں جو اور اس کے ساتھی جو میڈیا کے اوپر حملہ ہوا تھا جو بیلڈنگ گر گئی تھی انہوں نے کہا کہ صحافیوں کو تحفظ ورام کرنا آپ کا فرض ہے اور انسانی حقوق کی کوئی پامالی نہ ہو اچھا اب انسانی حقوق کی پامالی تو وہ جو تحویر آ رہی ہیں بچوں کی اور خواتین کی اور جو مارتیں گر رہی ہیں تو انسانی حقوق تو مجھے نہیں بتا کہ نہیں وہ تو فضود صاحب ہو گیا لیکن میں جو بات کہہ رہا ہوں میرے نزدیک تیسرا جو ایونٹ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوا ہے اور وہ یہ ہوا ہے کہ ہماس کے جو سربراہ ہیں اسماعیل آنیا وہ آج پہلی بار وہ ایک بڑے مظاہرے سے انہوں نے خطاب کی ہے اور یہ بڑا مظاہرہ جو ہے یہ دوہا کھتر میں ہوا ہے مظاہرین سے انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارا صرف ایک ہنارہ ہے یروشلم 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 تین تفاہ انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا اور جو پورا جو مظاہرین تھے انہوں نے بھی وہ ساتھی پرجوش مظاہرین یہ دوہا میں آج ان کا خطاب ہوا ہے اور اس کے بعد اس دوران جو ہے وہ جو پاسداران پاسداران انقلاب ان کے جو سربراہ ہیں ان کے بھی اسماعیل حانیہ سے بات ہوئی ہے اسماعیل خانی ان کا نام ہے اسماعیل خانی ان کی ایک طویل گفتگو ہوئی ہے یہ میرے لئے بڑی امپورٹنس رکھتی ہے یہ بات کہ ایران ظاہر ہے کہ ایران تو ویسے تو خاموشی کے ساتھ سپورٹ کرتا رہا ہے لیکن اس مردے پہ کھل کے انہوں نے بات کی ہے اور یہ اس کو اوپن بھی کی ہے پبلک کے سامنے بھی کہ ہمارے رابطہ ہوا ہے ٹھیک ہے اچھا اب اس میں جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جس کو آج کسی وقت سلامتی کانسل کا اجلاس ہو جائے گا یہ وہ اجلاس ہے جو جمعے کے روز ہونا تھا اور اس کو امریکہ نے کہا تھا کہ ملتوی کر دیا جائے اور چائنہ کی طرف سے مطالبہ ہوا ہے چائنہ نے آج دوبارہ کہا ہے کہ جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے جو کچھ امریکہ کر رہا ہے جو کچھ فلسطینیوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ انصاف عالمی انصاف کے خلاف ہے چائنہ اپنی جو پوزیشننگ ہے وہ خاموشی سے انہوں نے سیکیورٹی کانسلٹ کے لیول بھی جا کہ اسرائیل کی طرف آپ کو زیادہ چائنہ کا جھکاؤ نظر آ رہا ہے اچھا چائنہ ہی کہہ رہا ہے اور یہ امریکہ جو ہے اور امریکہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے اور اسرائیل عالمی امن کے لیے تو یہ چائنہ نے ایک پوزیشننگ اپنی پرو پلسٹینینین رکھی ہے ان کے اسرائیل سے بھی تعلقات اچھی ہیں لیکن اس وقت دونوں نے پرو پلسٹینینین کی جو پوزیشننیں وہ آئی ہے اور اسی طوران ایک بات آئے ذہن میں رکھیں کہ یہ جو خطہ ہے یہ بڑا خونی خطہ ہے یعنی دونوں بڑی جنگیں جو ہیں اگر ہم پچھلے سو سال میں دیکھیں تو ظاہر ہے ہم ایک جنگ عظیم پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم تو پہلی جنگ عظیم جو ہے مطلب ایک آسٹرو انگیرین جو ہیں ان کے ایک بوسنین نیشنلس جو تھا اس نے قتل کر دیا تھا وہاں کے آج بشپ کو لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں وہ جو پہلی بڑی جنگ شروع ہوئی جنگ عظیم اول جس میں سلطنت عثمانیہ ٹوٹ گئی جس میں بہت کچھ ہوا وہ مشرق وستہ کے اوپر اس کا یہ اثر پڑا صرف مطلب مجرق وستہ میں جنگیں نہیں شروع ہوئی مطلب بڑی جنگ کا حصہ نہیں بن گیا یہ ہو گیا سلطنت عثمانیہ اس کے نتیجے میں تقسیم ہو گئی دوسری جنگ عظیم میں بھی آپ کو جو ہے وہ یورپ اولیہ نظر آتا ہے اور حالانکہ یہ یہاں مستقل جنگ ہے مجرق وستہ میں مجرق وستہ لیکن کبھی عالمی جنگ مجرق وستہ آپ دیکھیں کہ خونیزی جاری ہے جھڑپیں ہو رہی ہیں لڑائیاں ہو رہی ہیں لیکن ایک چھوٹا سا واقعہ پہلی جنگ عظیم ایک واقعہ دوسری جنگ عظیم لیکن جنگ عظیم جو ہے وہ مشرق وستہ سے نہیں شروع ہوئی کبھی بھی یہ بات بڑی اہم ہے اگر دکھا جائے تو پھر ایک اور بات جو ہے وہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ اب جو پچھلے سو سالوں کو گرم دیکھیں اس وقت یہ معاملہ کسی اور طرف جا رہا ہے اور یہ ایک بڑی جنگ بڑے بڑی اگر آپ چیس بورٹ پہ دیکھیں تو آپ کو ایک بڑی پکچر لارجر پکچر میں آپ کو ایک معاملہ نظر آتا ہے اور وہی نظر آتا ہے کہ یونی پولر ورلڈ یونی پولر ورلڈ جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی ایٹی نائن میں جب دیوارے بلن گری تھی تو اس کے ساتھ ہی سوویت یونین ختم ہو گیا اور ریاسوں میں تقسیم ہو گیا لیکن ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ شاید انیس سو نوے میں جب صدام حسین نے کوئیت کے پچڑائی کر دی تو امریکہ جو ہے وہ آ گیا کوئیت کی مدد کے لیے اپنی فوج لے کے اور یونیٹی نیشنز نے پروف کیا اس کو لیکن جب ایسا ہو رہا تھا یعنی جب انویجن ہوئی ہے تو ایکزیکٹ اس دن جو ایوٹ شیوہ نازے اور جیمز بیکر سوویت فورن سیکٹری اور امریکن سیکٹری سٹیٹ یہ دونوں تفاق سے ایک ہی جگہ تھے تو ان دونوں نے ایک ہی سٹیٹمنٹ جاری کی انہوں نے ایک ہی بیان جاری کیا اور انہوں نے انہوں نے کہا کہ ہم صدام حسین کی مضمت کرتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی